حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کی قربانیوں کے یاد میں پورا عالم اسلام غمگین دنیا بھر میں سوگ منایا گیا یومِ آشور پر ملک بھر میں ماتمِ جلوس نکالے گئے عزدار نوحخوانی اور سلام پیش کرتے رہے شام ڈھلتے ہی شامِ غریبہ کی مجالس بپا ہوئی مجالس میں امام علی مقام کی لازوال قربانیوں کا ذکر ہوا کربلہ مولا میں عاشقان نواسہ رسول کا بڑا اجتماع لاکھوں عزداروں کی شرکت روزہ امام حسین علیہ السلام پر حاضری آنکھیں غمِ حسین اور ان کے رفقہ کی یاد میں پرنام زبان پر نوحخوانی جاری شاہ حست حسین بادشاہ حست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین کراچی میں شہدہ کربلہ کے غم میں عزداروں کا ماتم دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برامد ہوا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھاردر پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا عزدار امام حسین کی عظیم قربانی کو پرسا دیتے رہے صدیان حسین کی ہیں زمانہ حسین کا لاہور میں پچھلی رات دس بجیر نسار حویلی سے برامد ہونے والا جلوس ساری رات اور پورا دن چھلتا رہا عزداروں کی ماتمداری نوحہ خوانی یوم آشور کا مرکزی جلوس اور زیارتیں کربلہ گام شاہ میں اختتام پذیر ہو گئی شہر شہر نگر نگر لبائک یا حسین کی صدائیں شہدہ کربلہ کی یاد میں ہر آنکھ اشکبار اسلام آباد راولپنڈی پشاور اور کوئٹا کے جلوس منزل پر پہنچ کر خاتم گجرہ والا گجرات فیصل آباد میں جلوس نکالے گئے شیخ اپورا بہاولپور اٹک ونڈی بہاودین میں بھی شبیہ زلجنہ کے جلوس نکالے گئے سندھ اور خبر پختون خبر میں شہدہ کو سلام پیش کیا گیا رہوڑی میں تاریخی روایتی جلوس بھی اختتام پذیر ہو گیا حسین ابن حیدر پہ لاکھ سلام جنگ میں محلہ دبکرہ میں تاریخی تازیہ نکالا گیا بعد میں چھے تازیے بلاک شاہ پہنچے عزداروں کی سینہ کوبی اور نوحہ خوانی چنیوٹ میں پچاس فٹ بلند تازیوں پر مشتمل جلوس نکالا گیا شبیہات کا جلوس ترکھانہ میدان میں جا کر خاتم ہوا بہاولپور کی مہاجر کالونی سے سننی تازیے اور علم کی جلوس برامت جلوس شام سات بجے ملتانی گیٹ پر اکٹھے ہو کر خاتم ہوئے فیصل آباد میں غلام محمد آباد گراؤنڈ نمبر پانچ محلہ شکار پوریہ سے قدیمی سننی تازیے کا جلوس نکلا ملتان میں استاد اور شاگٹ کے تازیے کے جلوس بھی برامت ہوئے مل بھر میں جلوسوں کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات سی سی ٹی وی کیمرو سے نگرانی کی گئی کراچی کے مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس متاثر رہی پنجاب میں جلوس والے علاقوں میں موبائل فون سروس موطل تھی وزیر علی سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی میں نمائش شورنگی کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈی جی رینجرز کا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا دورہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی یوم آشور پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات پر سیکیورٹی داروں کی تعریف کہا موثر اقدامات سے یوم آشور پر آمن رہا اسلام آباد چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں پر آمن محول میں مجالس ہوئیں اور جلوس نکالے گئے ازاداروں کی حفاظت کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے پاکستان کا بننو حملے پر افغانستان سے سخت احتجاج افغان سفارت خانے کے ڈیپیٹی ہیڈ آف مشن کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ دیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پندرہ جولائی کو بننو میں دہشتگرد حملہ افغانستان میں موجود حافظ گل بہادر گروپ نے کیا افغان عبوری حکومت ان دہشتگردوں کے خلاف کاربائی کرے بننو چھاؤنی پر دہشتگردوں کے حملے میں آٹھ سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے بانی پی ٹی آئی مستقبل قریب میں زیر حراست رہیں گے ملک میں میٹرام الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے موجودہ حکومت ختم ہوئی تو پاکستان میں ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی معاشی درجہ بندی کے دارے فچ کا دعویٰ پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ میں کمی آئے گی ربعہ سال کے آخر تک شرعہ سود چودہ فیصد پر آ سکتی ہے پاکستانی معیشت کے لیے بیرونی آدائیگیوں کا دباؤ معاشی رسک ہے کسی سیاسی جماعت پر پابندی کہ ہم کبھی بھی حق میں نہیں رہے نہ رہیں گے لیکن اس سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت کے لیڈر کو اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کہلانے کے لیے وہ سٹیپس کرنے ہوں گے جو وہ انفانچنٹی نہیں کر سکیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ یہ آشور اور اس کے بعد مرم الحرام اور ویسے بھی ہمارے ملک میں جو ایک دہشتگردی کی لہر نہیں دوڑی ہے آپ کو دیکھو گا پرسوں اور کل بھی واقعات ہوئے خیبر پختونخواہ میں ان سے نجات دلے اور اس سارے کام میں حکومت اور سب ادارے مل کے ان دہشتگردوں کو ختم کریں پیپلز پارٹی کسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں پیٹری آئیک کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا وزیر اعلیٰ صد مراد علشاء کی میڈیا سے گفتگو کہا محس سیٹے لینے سے جماعت نہیں بنتی پی ٹی آئی اپنی وجہ سے یہاں تک پہنچی حکومت اور تمام ادارے مل کر دہشتگردی کا خاتمہ کریں گے کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے ہم کبھی بھی حق میں نہیں رہے نہ رہیں گے لیکن اس سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت کے لیڈر کو اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کہلانے کے لیے وہ سٹیپس کرنے ہوں گے جو وہ انفانچنٹی نہیں کر سکیں میں اللہ تعالی سے دعا کر رہا ہوں کہ یہ آشور اور اس کے بعد مرم الحرام اور ویسے بھی ہمارے ملک میں جو ایک دہشتگردی کی لہر نہیں دوڑی ہے آپ کو دیکھو گا پرسوں اور کل بھی واقعات ہوئے خیبر پختونخواہ میں ان سے نجات دلے اور اس سارے کام میں حکومت اور سب ادارے مل کے ان دہشتگردوں کو ختم کریں پیپلز پارٹی کسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں پی ٹی آئی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا وزیر اعلیٰ صد مراد علشاء کی میڈیا سے گفتگو کہا محس سیٹے لینے سے جماعت نہیں بنتی پی ٹی آئی اپنی وجہ سے یہاں تک پہنچی حکومت اور تمام ادارے مل کر دہشتگردی کا خاتمہ کریں گے اسرائیل نے غزہ پر حملوں میں اضافہ کر دیا بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں پر بمباری چوبیس گھنٹوں میں اکیاسی فلسطینی شہید کر دیئے برے صغیر پاکوہن کے عظیم صوفی بزرگ حضرت سلطان باہور احمد اللہ علیہ کے مزار پر تقریبات اختتام بزیر احمد پور سیال میں مزار پر ذکر شہدائی کربلا کی تقریبات دس روز تک جاری نہیں مزار مبارک کو ارکے گلاب سے غسل بھی دیا گیا تقریبات کے دوران فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے اسلام آباد میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی کراچی میں محمود آباد صدر اور ملیر محل کی بارش سمندری ہوائے مند ہونے سے کراچی میں گرمی کی شدت برقرار محکم موسمیات کی ملک کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی جنوبی پنجاب میں آندھی اور تیز بارش متوقع پی ڈی ایم اے نے انتظامیہ کو پیش گی اقدامات کی ہدایت کر دی کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں بارش کا تیراسی سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ایک مہینے سے زیادہ کی بارش چند گھنٹوں میں برس گئی سو میلی میٹر بارش اسے سب کے طالعب بن گئی یونین ٹرین سٹیشن میں بھی پانی بھر گیا پرواز موتل بجلی کا نظام بھی متاثر اور آئی سی سی نے ٹیسٹ رنکنگ جاری کر دی بابر آزم کی تیسری پوزیشن کین ویلیم سن کی پہلی اور جو روٹ کی دوسری پوزیشن بولرز میں بھارت کے عشون کا راج برقرار شاہین آفریدی کا نوا نمبر آنڈرسن کا آٹھری پوزیشن کے ساتھ کریئر کا اختتام ہوا آنڈرسن کا آقا